پہلے تو مبارک دیتا ہوں آپ نے دس نئی ایکسپریس ٹینز شروع کی ہیں میں اس کی مبارک دیتا ہوں اور جو مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نے بتایا کہ چار مہینے میں پچھلے چار مہینے میں اور اس تین مہینے میں آپ نے ڈیڑھ عرب روپے کا فائدہ کروایا ہے اضافہ کروایا ہے پچھلی حکومت کے مقابلے میں شیخ صاحب دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ اس کہات کو مانتے ہیں کہ انسان ہارتا تب ہے جب ہار مان جاتا ہے اصل میں جی یہ شیخ صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ٹرین ہمارا غریب اور کمزور طبقہ استعمال کرتا ہے اس کا سفر جتنا ہم بہتر اور آسان کریں گے ہم وہ کریں گے جو چائنہ نے کیا چائنہ کی ترقی کے پیچھے جو راز تھا وہ اپنے کمزور اور غریب طبقے کو اوپر لے آئے ان کی ساری پالسیز یہ تھی جو غریب کو فائدہ پچھاتی تھی ان کی جو اگریکلچرل پالسیز تھی ان کی جب گروت ریٹ بھی بڑھتی تھی تو اس کا جو فائدہ تھا وہ نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے پر کرتے تھے اور جو میں بار بار بتاتا ہوں ایک چیز دنیا کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ تیس سالوں میں ستر کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا اور وہ ایسے نہیں نکلے ایک سوچ سمجھ کے گمبر نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے اور یہ ایک موجزہ ہے جو انہوں نے کیا اور آج اگر وہ دنیا کا ایکنومک جائنٹ بن چکا ہے وہ اس لیے کہ ان کے پاس مارکٹ وہ لوگ جب تک غربت کے نیچے تھے تو ایکانومی کو فائدہ نہیں تھا ان کا جب وہ اوپر آئے تو وہ ایک مارکٹ بن گئے اور دنیا سے بڑے بڑی ساری ملٹی نیشنلز سب چائنہ گئیں کیونکہ اتنی بڑی مارکٹ تھی انہوں نے انویسٹ کیا نوکریہ دی سٹینڈر آف لیونگ اوپر چلی گئی اور آج چائنہ جس سپیڈ پہ جا رہا ہے اس پہ تھوڑی دیر میں وہ دنیا کی نمبر وان پاور بنے جا رہا ہے تو یہ جو ہم چائنہ کی مثال دیتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مدینہ کی ریاست کا یہی مانڈل تھا انہوں نے بھی اللہ کے حبیب نے بھی سب سے پہلے جو پالوسیز بنائی انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا یعنی سوچ سمجھ کے انہوں نے جو وہ ایک جو عرب تھے اس وقت وہ دنیا کے غریب ترین لوگ تھے اس وقت بھی سوپر پاورز تھیں رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر بڑے بڑے ایمپائرز تھے پیسے تھے دولت تھے لیکن ایک غریب ریاست نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے فلائی ریاست بنانی ہے تو میں یہ بار بار یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وسائل وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی قومیں احساس کی کمی سے غریب ہوتی ہیں انہوں نے احساس تھا کہ یہ ہم نے غریب طبقے کو اٹھانا ہے جس کی وجہ سے وہ قوم اٹھی اور دنیا کی امامت کی انہوں نے تو ہم نے بھی ساری پالسیز بنانی ہے جسے عام آدمی کو فائدہ ہو اور جو عام آدمی اوپر آئے تو یہ جو ریلوے کا جو سفر ہے یہ ہوتا ہی عام آدمی کا سفر ہے اور بدقسمت ہی ہمارے ملک کی دیکھیں کہ ہم نے جب سے ازادی ہوئی ہے بجائے میرے خیال میں ہماری مجھے تو نہیں یاد کہ کوئی نئے ریلوے ٹریکس پڑھیں مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ کبھی کسی نے جس طرح شیخ رشید بار بار ایمل ون کی بات کرتے پھرتے ہیں کبھی ہم نے کسی کو نہیں سنا کہ جی ہمیں اپنے ریلوے ٹریکس پہ بھی انویسمنٹ چاہیے کبھی ہم نے یہ نہیں سنا یہ پہلی دفعہ شیخ رشید نے زور لگا کے کہا اور میں چائنا بھی ان کو لے کے گیا اور پھر میں وہ میٹنگز میں تھا جہاں انہوں نے بار بار بتایا کہ ہمارے اگر یہ ایمل ایمل ون بن گئی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو یعنی ہمارا سفر کراچی سے لے کے پشاور تک کتنا کم ہو جائے گا کتنا فرق پڑے گا شیخ صاحب آٹھ گھنٹے میں کراچی لاہور آٹھ گھنٹے میں کراچی لاہور آٹھ گھنٹے میں اور اگر یہ چائنا میں ہے آج چائنا میں یہی سفر چار گھنٹے میں یعنی کراچی سے لاہور پہنچنا چائنیز کی جو اب ٹرین چل رہی ہیں وہ چار گھنٹے میں پچھا دیتی ہیں اور وہ جو اگلی ٹرین بنا رہے ہیں وہ شاید دو گھنٹے میں پچھا دیں کیونکہ وہ وہ سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ تیز اور اگلی ٹرینز ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو ہم نے اس کی طرف سوچا ہی نہیں بلکہ کئی جگہ تو ٹرین کی پٹڑیاں تھی وہ ہی ختم کر دی ہیں ہم نے تو یہ پہلی دفعہ ایک پوری ایک سوچ سمجھ کے اور میں داد دوں گا منسٹر کو شیخ رشید کو کہ انہوں نے بار بار ہمیں کہا کہ چائنا جب جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے کے جاؤ اور پھر ہر میٹنگ میں انہوں نے اور جو آپ نے شروع میں اپنی بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے ہمارے جو لوگوں کو پتا چلا ہے کہ کیونکہ ہم نے تو بتایا نہیں لوگوں کو جو چائنا سے جس طرح کی ہماری اگریمنٹس ہوئی ہیں کانفیڈنشل تھی انہوں نے خود ہمیں کہا کہ اس کی اپنے پبلسائز نہیں کرنا تو ہم اس لیے پبلسائز نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے ان دشمنوں کو پتا ہے کہ وہ کتنی زبردست اگریمنٹس ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ سیبوٹاج کیا جائے جو چائنا اور پاکستان کی جو ہماری تعلقات ہیں جو ٹریڈ اگریمنٹس ہیں سی پیک ہے یہ پوری کوشش ہوئی ہے جو آج صبح حملہ ہوا ہے یہ سوچ سمجھ کے ہمارے دشمنوں نے کیا ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اور انشاءاللہ آج تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح ہمارے سیکیورٹی فورسز نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دی اندر جانے کے لیے اور ان کو جو ان کو پہلے سے ہی ٹیک آن کر کے ان کو ختم کیا انشاءاللہ ابھی سے ہم پلان بنا رہے ہیں کہ آگے بھی جو بھی کوششیں کریں گے ہم تیار ہوں گے ان کے لیے اور انہی دہشتگردوں کو ہم ڈیفیٹ کریں گے جو ہمیں پتہ کسی ایجنڈا کے اوپر آئے ہوئے ہیں جو میں ٹرین پہ دوسری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری جو گورنمنٹ کوپریشنز ہیں یہ ہر سال تقریباً پانچ سو ارب روپے کا نقصان کر رہی ہیں جس میں پی آئے ہے جس میں جو جب مجھے پتا تھا پنتالیس ارب کا ریلوے نقصان کر رہی تھی جو اب آپ کم کر کے سنتیس سنتیس یعنی پنتالیس سے سنتیس پہ لے آئے ہیں نقصان آپ نے جو لوس تھا وہ کم کیا پی آئے کا اس وقت چار سو ارب کا لوس ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ایک نئی مینجمنٹ لے کے آئے کوشش کر رہے ہیں وہ بھی لوس نیچے لے کے آئے کنٹرول کر رہے ہیں اس کو اسی طرح سٹیل مل بند پڑی ہے دس سال پہلے آٹھ ارب روپے کا نفع تھا سٹیل مل میں آٹھ ارب روپے پڑا ہوا تھا اور آپ کو میں خیال میں سیادہ تین سو ارب روپے کے لوس پہ بند ہو چکی ہے پچھلے تین چار سال سے اور اسی طرح ہماری یہ جو لوسز ہیں پاور سیکٹر کے اندر بارہ سو ارب روپے کے لوسز پاور سیکٹر میں ہیں ڈیٹھ سو ارب روپے کا لوس آہ گیس کے اندر ہے جو کبھی پہلے نہیں ہوا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ان کے اندر سیاسی مداخلت رہی ہے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ضرورت تھی ریلوے کو اس لیے کہ سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں جو میرٹ کے اوپر بھی نہیں تھی اور جو ضرورت بھی نہیں تھی ان اداروں کی اب وہ کیا رہے سیاسی طور پر بھرتیاں ہوتی ہیں میرٹ کے پر بھی نہیں ہوتی وہ سارا جو نقصان ہوتا ہے وہ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے اب یہ جتنا بھی پانچ سو ارب روپے کا جو نقصان ہے یہ کون اٹھائے گا یہ عوام اٹھائے گی یہ آخر میں عوام سے چیزیں مہنگی کر کے پیسہ کٹھا کر کے اور پھر یہ لوسز دیا جائے گا اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کوپریشنز ہیں بجائے ان کو پروفیشلی چلانے کے ان کو چلائے ہی جاتا ہے اس لیے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ لوگوں کو اپنے نواز دی ہے پھر کرپشن ہے اس کے اندر جو انہوں نے بتایا کہ جو نئے لوکوموٹیوز خریدے گئے ہیں وہ نیب میں کیس پڑا ہوا ہے اس میں کرپشن کی گئی ہے تو کرپشن کا سارا بوجھ اور سیاسی بھرتیوں کا سارا بوجھ بچاری عوام اٹھاتی ہے مہنگائی کے ذریعے یہ ادارے نقصان کرتے ہیں کریں گے کر کے تو یہ جو ہم نے چینج اب لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں بلکل میرٹ کے اوپر ہم نے بھرتیاں کرنی ہے اور شیخ صاحب میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ پچھلے دور پہ سیاسی بھرتیاں کی گئی وہ لوگ صرف یہی نہیں کہ وہ ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کام نہیں ہونے دیتے وہ ایک ایجنڈا کے اوپر ہیں آپ پلیز ان کے اوپر ایکشن لیں ایسے لوگوں کو نکالیں ریلوے سے جو لوگ اس کے اندر آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو کہ جن کو جن کی کوئی میرٹ نہیں ہے آپ پلیز ان کو سائٹ پہ کریں اور ریلوے کو وہ ادارہ بنائیں اور اس پہ اتنا پوٹینشل ہے عوام کا بھی اس میں فائدہ ہے یہ تو اربو اربو روپے کا ہمیں فائدہ کروا سکتی ہے ریلوے سے تو ہم پروفٹ لیا کے اور ریلوے لائنز بنا سکتے ہیں اس سے ہم اتنا فائدہ کر سکتے ہیں ریلوے کے جو امپلوئیز ہیں ان کے لیے ہم بہترین فسیلٹیز پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ آپ نے پلیز اپنے ادارے کے اوپر دیکھیں کہ یہ یہ جو کس طرح کے لوگوں کی بھرتیاں کیے گئی ہیں کون میرٹ پہ ہے کون سے نہیں ہے اور آخری چیز کہ ریلوے کی زمین ہے اربو نہیں میرے خاند میں کھربو روپے کی زمین ہے اسی طرح باقی بھی پاکستان میں زمینیں پڑی ہوئی ہیں سرکار کی کراچی کا ریلوے کے کئی پلوٹ دس سے بیس ارب روپے کے اور قبضے ہوئے ہوئے ہیں پلوٹ کے اوپر یہ صرف آپ کی پروپیٹیز نہیں ہیں یہ اور بھی سرکاری اداروں کی پروپیٹیز کے اوپر قبضے ہوئے ہوئے ہیں ہم نے میں نے آہستہ آہستہ جو پریزنٹیشنز لی ہیں ایویکیو ٹرسٹ میں جب میں نے دیکھا تو وہاں اربو اربو روپے کی زمین پڑی ہوئے ہیں اور اتری پہ قبضے ہوئے ہوئے ہیں پھر ایک اور ہے وہ اینمی پروپیٹی اس کے اوپر قبضے ہوئے ہوئے ہیں وہ اربو کی زمین ہے تو ہم نے ایک طرف ملک ہر روز ہر روز ہمارا جو ہم کرزوں کے اوپر قسطے دے رہے ہیں کرزوں پہ ہر روز جو ہمارے یہ قوم کرزوں پہ قسطے دے رہی ہے کرزیں واپس نہیں ہو رہے ہیں ان کے اوپر سود دے رہی ہے قسطے دے رہی ہیں وہ چھے اربو روپے ہر روز کا ہے تو ایک طرف ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں کرزوں کے اوپر دوسری طرف ہمارے پاس یہ ساری زمین پڑی ہوئی ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں جس کے اوپر بڑے بڑے طاقتور مافیاز نے قبضے کیے ہوئے ہیں تو ایک طرف وہ قبضوں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری طرف ہمیں ہر روز کا چھے ارب روپے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پر لگ رہے ہیں اس لیے ہم نے آپ پوری پالسی بنا رہے ہیں کہ یہ ساری زمینوں کو جتنی بھی زمینیں زائیں ہیں ان کو ہم یوٹلائز کریں گے ان کو ہم کمیشلائز کریں گے جس طرح بھی پیسے مختلف زمینوں کے مختلف استعمال کریں گے تاکہ وہ ہمارے لیے پیسہ بنیں اور ہمیں کرزیں نہ لینے پڑیں ہم ان کا فائدہ اٹھا کے کئی ایسی زمینیں ہیں جو کمیشل ہم اوورسیز پاکستانیز کو دے سکتے ہیں ان کو بیچ سکتے ہیں اور ان سے ڈالرز آ سکتے ہیں اور ڈالر جب آئیں گے تو ہمیں پھر جو مشکل پڑی ہوئی ہے ہم جو ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہیں کیونکہ اتنا زیادہ ڈالر اس پچھلی حکومتوں نے اتنے زیادہ ڈالرز کے کرزے لیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی کسٹے ادا کرنی پڑتی ہیں کسٹے ادا کرنے پاس کم ہیں ڈالرز ہم یہی اپنی زمینیں کمیشل زمینیں اوورسیز پاکستانیز کو بیچ سکتے ہیں اسے ہمارے پاس ڈالرز آ سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم بڑے آرام سے جو ریلوے کی زمینیں ہیں بڑی اور زمینیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کو میوٹلائز کر سکتے ہیں یہ کرزے اپنے کام کرنے کے لیے اور شیخ صاحب آپ کو میں اس کے پر بھی مجھے خوشی ہے کہ ریلوے نے پوری طرح ہماری جو کیمپین چلی ہوئی ہے ہرا صاف اور ہرا پاکستان کلین اور گرین پاکستان اس میں آپ پوری طرح شرکت کر رہے ہیں کیونکہ وہاں میں نے دیکھ رہا تھا آپ نے کتنے دھائی لاک درخت اگائیں ہیں آپ نے یہ بڑا اچھا ہے اور انشاءاللہ اگلے سال ہم نے اور بھی سارے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو یہ ملک کو صاف بھی رکھنا ہے اور بھی درخت اگانے اور اس کا مقصد ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے جو بڑھا یہ گرمی اس میں سارے پاکستانیوں کو شرکت کرنی پڑے گی اگر ہم نے یہ آگے اس ملک میں جو برے نقصانات آ رہے ہیں یہ گلوبل وارمنگ کے یہ جو موسم بڑھتا جا رہے ہیں ہمیں درخت اگانے پڑیں گے ہم نے اپنے بچوں کو بھی لگا دینا ہے سکول کے سلبس میں بھی لگا دینا ہے کہ کتنا ضروری ہے اس ملک کے اندر صاف رکھنا اس ملک کو دریائے صاف رکھنا اپنی ہوا پلوشن وہ کم کرنے کے لیے اور اس ملک میں درخت کتنے ضروری ہیں یہ ہم نے سارے پاکستانیوں کو اس طرف لگانا ہے اگر ہم یہ لگ گئے تو یہ جو برے اثرات ہیں گلوبل وارمنگ کے یہ ہم کم کر سکتے ہیں اور اپنے آنے والی نصروں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑ سکتے ہیں شیخ صاحب پھر سے آپ کو مبارک بہت بہت شکریہ ناظرین وزیراعظم عمران خان چار نئی ٹرینوں کے اجراء کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے حکومت کے سو روزہ پلین کے تحت ریلوے نے دس نئی ٹرینیں چلانے کا کہا تھا تو چار نئی ٹرینیں جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہیں آج چار نئی ٹرینوں کے اجراء کی تقریب جس سے وزیراعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک جو ہیں